اسلام علیکم آپ سبی کا ویلکم میں سکسیسفل گریجویٹ یوٹیوب چینل پر کائنی ایڈیوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کریں بیل کے نوڈیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو سکسیسفل گریجویٹ کی ہر ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بی ایڈیو کے امتحانات چل رہے ہیں تو کوئی سوڈنٹ کے آج پیپر اینڈ ہو گئے ہیں پارٹ ون کے تو وہ اب بار بار پوچھنے جی ہمارے ریزلٹس کب آئیں گے تو ریزلٹ کے متعلق اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں بی ایڈیو پارٹ ٹو بی ای سی ایڈیو پارٹ ٹو انگلیس کے نوڈز اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو وٹس اپ نمبر نظر آرہ سکرین کے اوپر آپ لوگ جانا پرچیز کر سکتے ہو انشاءاللہ پیپر آپ کا اسی میں سے ہو جائے گا تین چار دن کے اندر آپ کی تیاری پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلے جی میں بات کرتا ہوں پہلے یہ دیکھو پارٹ ون کی ڈیٹ شیڑ یہ آپ لوگوں کے سامنے جانا پارٹ ون کی ہے پیپر جانا پیپر جانا پیپر جانا پیپر کے اننیس اگست کو انڈ ہونے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو پارٹ ٹو کی دکھا دیتا ہوں یہ بیس سے شروع ہو رہے ہیں بیس اگست سے اور دو اکتوبر کو انڈ والا پیپر ہوگا پارٹ ٹو کا پھر اس کے بعد بات کروں گا پریکٹیکلز کی تو اگر پارٹ ٹو کے پریکٹیکلز کی بات کروں تو پارٹ ٹو کا آخری جو پریکٹیکل ہے وہ چار اکتوبر کو ہوگا چار اکتوبر یاد رکھئے گا اس کے بعد اگر بات کروں پارٹ ون کی تو پارٹ وان کی جانب وہ چھے اکتوبر کو پریکٹیکل انڈ ہوگی تو اب یہاں پہ اچھے سننی جائے گا پارٹ وان پارٹ ٹو ریزلٹ اکٹھا ہی آپ کا آئے گا ایک ہی دن انانس ہوگا دونوں پارٹ کا ایک ہی ٹائم پہ سیم ٹائم پہ دونوں پارٹ کا آپ کا ریزلٹ انانس ہوگا ایک یہ بات ہوگی دوسرا جب آپ کے پیپرز انڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد تین منت کے اندر اندر آپ کا ریزلٹ انانس کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ اکتوبر کے پہلے ویگ میں آپ لوگوں کے پیپرز جو نا وہ پریکٹیکل اور تھیوری سارا کچھ ملا کے اکتوبر کے پہلے ویگ تک انڈ ہو رہے ہیں تو اکتوبر کے پہلے ویگ سے لے کر اگر اکتوبر کے فرسٹ ویگ سے کاؤنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کا لوگوں کا جو ریزلٹ ہے نا وہ جنوری کے فرسٹ ویگ تک ٹھیک ہے جنوری کے فرسٹ ویگ تک آپ لوگوں کا ریزلٹ انانس کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ دسمبر کے انڈ پہ بھی انونس کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جنوری کے آپ کے پہلے دوسرے ویک میں آپ لوگوں کا ریزیلٹ انونس ہوگا کیونکہ نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے یونیورسٹیوں کا ریزیلٹ بھی یہ بیسی اے ڈی پی کا انونس کرنے کا چاہے وہ ایمی ایمی ایسی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نوے دن کا ٹائم یونیورسٹیز دیتی ہیں کہ نوے دن کے اندر اندر بچوں کا ریزیلٹ انونس کیا جائے تو اگر نوے دن کاؤنٹ کرو جیسے پہلے سالوں میں بھی نوے دن کے اندر ہی آتا ہے تو اس طرح آپ لوگوں کا جو ریزیلٹ ہے وہ جنوری کے پہلے ویک تک انونس کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈ کر لیں ابھی کچھ بچوں کے پیپر انڈ ہوئے اکتوبر کے پہلے ویک تک آپ کے پریکٹیکلز و تھیوری کو ملا کر انڈ ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کا ریزیلٹ جنوری کے پہلے ویک تک ایکسپیکٹی ڈابا کی مزید انشاءاللہ جو بھی اپکٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساری کنفیوزن جا وہ دور کر دی جائے گی تو سکسیسفل گریجویٹ کو لازمی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ